شورپورٹ کینٹ کی عوام نے امیدوار سبائی سمبلی حرکہ پی پی ایک سو انتیس میاں مادولار حسین زندیانہ سیال کی فل سپورٹ کا اعلان کر دیا اور سابق ایم پی ایچ چودری خالد گنی پر الزام آکے امبار لگا دیا آئیے دیکھتے ہیں عوام کے تاثرات کیا ہیں کسی بھی ایم ایل نے یا کسی بھی ایم پی ای نے اس شورپورٹ کینٹ پر کوئی سرگ پہ ہاتھ نہیں رکھا ہم چاہتے ہیں کوئی بھی نیکسٹ کینیڈیٹ کوئی بھی لیکٹ ہو کر آئے وہ ہمیں اور ہمارے ہلکہ کو سپورٹ کرے اور ہم ان کے ساتھ ہوں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معروسی سیاست ختم ہو کرسچن کمیونٹی کی یہاں پہ بڑی تعداد ہے اور کرسچن کمیونٹی کے نمائندے بھی ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے ان کے جو مسئلے مسائل تھے تو وہ جو ہمارے سابقا جو ہمارے عوامی نمائندے تھے انہوں نے کس ساتھ تک ان کے مسائل حل کی ہیں تو آپ بتائیے کہ آپ کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے آپ کے کیا تحفظات ہیں آپ کے اگر کوئی پرانے مسئلے مسائل تھے تو اس حوالے سے آپ بتائیں دیکھنے اور سننے والوں کو سب کو میرے ذرف سے اسلام علیکم میرا نام انور شیدہ اور میں ایکس ممبر کنٹرونمنٹ بورڈ ہوں جہاں تاکہ آپ نے بات کی کہ کرسٹین کمیونٹی کے پرابلمز یا اس کے مسائل تو جتنے بھی اس سے پہلے سابقہ ممبران آ چکے ہیں یا بن کے دوبارہ انہوں نے ادھر کیا کام لیکن کسی نے بھی منارٹی کو بلکل بھول جاتا ہے ووٹ کی حد تک جب الیکشن آتا ہے تو اس وقت وہ آتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں لیکن جب الیکشن ہو جاتے تو پھر سب ہی بھول جاتے ہیں تو اس دفعہ نیا چہرہ جو آگے آیا ہے وہ مادولال اور اس کا جو بھی پینل ہے تو اس کے ساتھ منارٹی نے الہاق کر لیا ہے تمام مسیحی برادری نے کہ وہ اس کو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب مل کر اس طرح آمیابو ان کو قرائیں گے اور انشاءاللہ وہ آئدہ دوسرے ممبران کی طرح یا جو قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ان کی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے اور مسائل کو ضرور حل کریں گے ہمارے علاقے میں کسی ایم اینے کسی ایم پی اے نے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کروایا آج تک پینے کا صاف پانی گلیوں کا حال دیکھ لیں بارچو ایتیا کچڑ گارہ نمازیوں کے لئے پریشانی ہمارے علاقے میں ستیلی مان جیسا شروع کر رہے ہیں ایم بی اے ایم پر نہیں جب ووڑ لینے ہوتے ہیں دربتہ ریدر ریدر ہم آپ کے ووٹر ہم آپ کے سو